اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل دل ہی تو ہے جس کے آنے والے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ سبرینہ کی برثڈے خراب کرنے کے لیے شانزے فرش پر تیل گرا دیتی ہے تاکہ راجدہ گر جائے راجدہ کو چوٹ لگ جائے اور سبرینہ کا برثڈے سیلیبریٹ نہ ہو پائے راجدہ سلپ ہو جاتی ہے مگر خاور اور کلسوم اسے سنبھال لیتے ہیں خاور راجدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے شانزے کھڑے ہو کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے کلسوم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حرکت شانزے کی ہے کلسوم شانزے سے کہتی ہے کہ کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی چھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے خاور سبرینہ کا برثڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے یہ بھول ہے تمہاری میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا شانزے کہتی ہے کہ میں کلسوم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی کلسوم کہتی ہے کہ تم کیوں اپنے اوپر مسئبت کھڑا کرنے پر تلی ہوئی ہو سرمند کو جب پتا چلتا ہے کہ راجدہ کو چوٹ لگی ہے تو وہ فوراں پاکستان واپس آ جاتا ہے کیونکہ سرمند کے لیے اس کی ماں سے زیادہ امپورٹڈ کوئی بھی نہیں کلسوم کہتی ہے کہ اگر راجدہ اور خاور کو پتا چل گیا تو پھر کیا ہوگا راجدہ آپا پہلے سے ہی تم سے ناراض ہیں پھر کیوں اس طرح کی حرکت کر کے اس کے دل میں مزید نفرت پیدا کر رہی ہو خاور اپنی بیٹی کے برثڈے کے لیے بہت بڑا ارینجمنٹ کرواتا ہے اور سبرینہ کا برثڈے وہ شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں برثڈے پر سب لوگ شامل ہوتے ہیں سوائے ابیرہ کے کلسوم اور شاندے بھی دل پر پتھر رکھ کے اس برثڈے پر شامل ہو ہی جاتے ہیں سبرینہ آج بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ اس کو اپنا باپ اور موہد کا پیار جو مل گیا ہے اور سبرینہ خود کو اس دنیا کے ساری عورتوں سے خوش قسمت عورت سمجھتی ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کے مزید ڈراما ریویوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر سیٹ کر دیں